کبھی کسی باوے بنگالی باوے کے پاس جن دور کروانے کے لئے بھی نہ جایا کرو کسی پام اس کے پاس جو کہے کہ آپ کے ہاتھ پہ لائنیں دیکھ کے سمجھا دے کہ اتنے جن ہے اور تمہاری قسمت یہ ہے ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرو حدیث کہتی ہے جو کسی ایسے شخص کے پاس آ جائے جو قسمت پڑیاں نکالتا ہے اور ہاتھ دے کہ قسمت بتاتا ہے صرف پوچھ لو چالیس دن نماز قبول نہیں ہوتی اگر اس کی بات مان لو تو پھر تم ادھر اس کی بات کی تصدیق کرو گے ادھر قرآن کے منکر ہو جاؤ گے بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی حمد دی ہوتی ہے ہمارے ایک ساتھی تھے آئیکل پاکستان میں نہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاک پہ اگر اتنا یہ قسمت بتانے والا ہوتا تو خود فٹ پاک پہ بیٹا ہوتا یہ توتے لے کے یہ قسمت بتانے والا اس کی اتفاق سے پہلے دو شادیاں تھیں وہ کہتا جی حضرت ذرا دیکھئے گا بڑی کوشش کی ہے واردن بھی پریشان ہے میں بھی پریشان میری شادی نہیں ہو رہی تو اس نے دیکھ دو کہ کہا کہ ابھی سات سال نہیں ہوگی اس نے ایک لگائی اس نے اس نے کہا پہلے دو سباری نہیں جاتی یہ کہتا سات سال نہیں ہوگی پھر اس نے کہا کہ آپ بڑی قسمت جانتے ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا آپ یہ بتاؤ کہ میں ابھی ایک تھپڑا آپ کو ماروں ہوں اگر نہیں ماروں گا وہ بندہ سمجھ گا میں نے کہہ دینا ماروں گا تو پھر تو ضرور مارے گا میں نے کہہ دینا نہیں ماروں گا اس نے پھر بھی ماروں گا کہتا ہے بھائی یہ روزی کا مسئلہ ہے تو جان چھوڑو